اسلام علیکم ایم ایس ایکسل کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایکسل شیٹ کا اگر ہم نے پرنٹ نکالنا ہو تو کیسے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کس طریقے سے پھر سیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اگر ہم نے اس کے پیچھے کوئی بیکرن لگانا ہو وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اورنٹیشن اور سائز کے بارے میں بھی پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا سو آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایکسل کو یوز کرتے ہوئے اپنی کسی بھی پیج کا پرنٹ نکالنے کے لیے اس کے اوپر پرنٹ ٹائٹل دے سکتے ہیں سو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک شیٹ ہے ایکسل کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی شیٹ ہے ہم نے اس شیٹ کا پرنٹ نکالنا ہو اس ڈیٹے کا پرنٹ نکالنا ہو تو اس کے لیے ہمیں سکسٹی فور پرنٹ نکالنے ہوں گے سو یہ ہمارا فرسٹ پیج ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہمارا ٹائٹل نظر آ رہا ہے اسے دیکھ کر ہی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کس طرح کی شیٹ ہے یعنی اس کے اندر کیسا ڈیٹا مجود ہے سو اس کے بعد اگر ہم دوسرے پیج کے اوپر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بلینک ہے یعنی فورسٹ پیج کو دیکھ کے تو ہمیں تمام ڈیٹل مل جاتی ہے کہ یہ کیسا ڈیٹا ہے اس کے اندر کہاں پر کونسا ڈیٹا ہے جبکہ اگر ہم دوسرے پیج کے اوپر آئیں تو دیکھیں یہ بالکل بلینک ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد یہ کیا چیز ہے سو اسی طریقے سے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھری پیج ہے یہ بھی بالکل بلینک ہے سو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تمام کے اوپر ہمارا ٹائٹل آیا جس طریقے سے ہمارے فرسٹ پیج کے اوپر ٹائٹل آ رہا ہے سو اس کے لیے ہم ٹائٹل کا یوز کریں گے سو اس طریقے سے آپ فول پیج کا بھی پرنٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ ہاف پیج کا پرنٹ نکالنا چاہیں یعنی یہ سکسٹی فور پیجز ہیں اگر آپ چاہیں کہ یہ سکسٹی فور پیجز نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہنڈرڈ ہونے چاہیے تو آپ وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں یہاں سے بیک جاؤں گی یہ ہماری ایکسل کی شیٹ ہے میں یہاں سے تھوڑا اسے زوم اوٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھے ایسے بلکہ میں یہاں سے اسے تھوڑا زوم ان کر لیتی ہوں سو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارے 15 تک یعنی 15 نمبر تک جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہو اور باقی دوسرے پیج کے اوپر ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ پیج بریک کا یوز کریں گے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی سیکھا تھا سو اس کے لیے ہم یہاں پہ پیج بریک کا یوز کریں گے پیج بریک کا یوز ہم نے کیسے کرنا ہے میں سمپلی سے سلیکٹ کروں گی یہ میں نے پوری رو سلیکٹ کر لی سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے پیج بریک کے بٹن پر کلک کر دیں گے یہاں سے insert page break سو یہ میں نے page break لگا دی اب میں یہاں سے سے zoom کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک line آ چکی ہے یعنی اس پورے page کے اندر ایک break لگ چکی ہے سو اس کے بعد میں یہاں سے print پہ جاؤں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے first page کے اوپر ہمارا صرف اور صرف 15 rows کا data ہے سو اسی طریقے سے آپ break کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم title کا use کرتے ہیں سو title لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے title لگانے کے لیے simply آپ یہاں سے آئیں گے page layout کے tab میں page layout کے tab میں آنے کے بعد page setup کے اندر ایک option مجود ہے print title کا سو ہم نے simply اس کے اوپر click کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر click کیا تو ہمارے سامنے ایک setup open ہو چکا ہے سو یہاں پہ ہم نے اپنی page کا title دینا ہے سو title دینے کے لیے ہم یہاں سے shoot کو select کریں گے یہ میں نے shoot کو select کر لیا select کرنے کے بعد اگر تو آپ کا data یعنی آپ کا جو title ہے آپ کی data کا سو وہ row wise ہے تو آپ یہاں سے row select کریں گے اگر column wise ہے تو آپ یہاں سے column select کریں گے سو چونکہ اس ہماری sheet کے اندر جو ہمارا title ہے وہ row کے اندر ہے سو اس لیے ہم یہاں سے row کو select کریں گے ہم simply اس کے اندر click کریں گے سو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ اس option پہ click کر کے بھی اپنی پوری row کو select کر سکتے ہیں یہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سمپلی اس کے اندر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس پوری رو کو سلیکٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوری رو سلیکٹ ہو چکی ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے اور کوئی سیٹنگ نہیں کرنی اس کی ہم نے سمپلی یہاں سے اوکی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے سو یہ میں نے اوکی کے بٹن پر کلک کر دیا اب ہم کیسے دیکھیں گے کہ یہ ہماری تمام شیٹ کے اندر title apply ہوا ہے یا نہیں اس کے لیے ہم again جائیں گے print preview پر سو میں یہاں سے print preview کے button پر click کروں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا first page ہے اس کے بعد میں click کروں گی دوسرے page کے اوپر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو title تھا وہ دوسرے page کے اوپر بھی show ہو رہا ہے اسی طریقے سے میں next page کروں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا 3 page ہے 4 ہے 5 ہے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس جتنے بھی pages ہیں تمام کے اوپر یہ title apply ہو چکا ہے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ہر page کو کہ اس کے اندر کون سا data ہے سو اس طریقے سے آپ print title کا use کر سکتے ہیں سو اگر اس سے related آپ کا کوئی بھی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching best of luck